مولا میں ساتھویں امام سے میرا موضوع ساتھویں امام بھی ہے لیکن یہ آیات ہو پہلو جو میری مجالس کا اصل عنوان تھا آکے کہتا ہے مولا میں خود تھک گیا کتنی دعائیں مانگوں ہر وقت ایسا لگتا ہے میرے گھر میں پریشانیاں بہتی ہیں ایک کو ہٹاتا ہوں دوسری آ جاتی جیسے وہ کرتا ایک ہوتا سے دوسرا دوسرا تیسرا تیسرا کیا ہوتا ملا نہیں رہا دونوں باتوں کو لیکن ایک مثال تو مولا آپ کو ایسی دعا بتائیے کہ ساری پریشانیاں ایک ہی مرتبہ میں ختم ہو جائیں مولا نے کہا پہلے ایک بات تو بتا تو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بنا کر اور ان کا حق ادا کر کے زندگی گزار رہا ہے چکرا کے کہا مولا میں اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوں میں روزی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں میں صحت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں میں دشمنوں سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں آپ نے کیا سوال کر دیا کہا جو تُو نے اپنی حالت بتائیے یہ فقط اسی کی ہوتی ہے جو صلح رحمی میں کمی کر رہا ہو یہ صلح رحمی کی کمی جسے اسلام نے قطر رحمی کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیس گھر میں ہوتا ہے وہ گھر نہیں وہ پورا شہر بھی اگر تباہ ہو جائے تو تاجب نہ کرنا آج ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا جہاں بھی مجلس پڑھنے جا رہے ہیں ہر آدمی اپنا کوئی مسئلہ لے کے کھڑا اب چونکہ بہت ہی پرسنل بات ہے تو پرنٹ نے یہ پوچھنے کو دل نہیں چاہتا کیا بھائی کا بہن کا بتیجے کا بانجے کا دیکھیں والدین ہر ایک کو یاد ہیں اس لیے جو والدین کا ادا نہیں کرتے انہیں بھی بتائیں کہ والدین کیا اس میں میں ادھر نہیں گیا والدین کے چکر میں اب جیسے والدین کی بات ہوتی واقعا کئی لوگوں نے مجھ سے مولانا جی سالم کو دیکھیں ممبر پہ جا کے ماں کا حق بتاتا باپ کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے باپ کا تو ذکری کہیں نہیں ہوتا ماں 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 چھائی ہوئی ہے تو والدین پھر بھی آ جاتے ہیں رشتہ دار اب یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ مولانا آپ کو وہ رشتہ دار نہیں ملے جیسے ہم کو ملے اگر آپ کو ملے ہوتے تو پھر ہم آپ سے پوچھتے یہ بات کی چیز لیکن ابھی میرا ساتھوہ امام کہہ رہا ہے گھر تباہ ہوتے ہیں محلے اجڑتے ہیں شہروں پہ عذاب خدا آتا پہلے بیماری کا ثبت تو یہ دریافت کیسے کیونکہ پورا ایک گھنٹہ ہو گیا اب جو پانچ منٹ میں مسائب کے لے رہا ہوں یہ وہ کی ریس ہے جو ٹائم سے پہلے آج ممبر پہ بیٹھا گیا ونہ گھنٹہ پورا ہو چکا صرف ایک بات وقت نہیں ہے نا تو وہی مثال دے رہا میرا ڈاکٹر بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے میرا اسپیشلز بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ سارے طریقے ساری دوائیں بتیں یہ آپ کی شوگر لو کیوں نہیں ہوتی پتہ جلتا ہے کہ روز آنا آدھا کلو گلاب جامن کھاتا ہوں اس کے بعد شوگر کی دوائی کھاتا ہوں وہ کہتا ہے زندگی بھارا آپ کرتے رہے کبھی شوگر کم نہیں ہوگی آپ ہی دنیا سے چلے جائیں تو یہ دوائیں یہ عمل یہ حج پہ جانا یہ زیارت پہ جانا یہ ساری برکتے لانے والی چیزیں لیکن پہلے جو قاض روٹ ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالی ہے اور اس کے اندر بہت اہم چیز بتائی گئی ہے یہ رشتہ دار کا حق